جو بوجھ اٹھاتے ہیں دن بھر خوش رہنے کا ان لوگوں کی راتوں کے حال نہیں دیکھیں جن چہروں پہ صدیوں کی تھکاوٹ رہتی ہے تم نے ان آنکھوں کے خواب نہیں دیکھیں کیوں خود سے ایک سوال کرنے کو جی چاہا آج بن کچھ کہے ہی اللہ سے بات کرنے کو جی چاہا آج بہت گہرے ہیں سوچ کے دریاں بھی کیا لکھیں کہ آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہنے کو جی چاہا آج جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے مگر شاید کہانی تو وہی سے شروع ہوتی ہے اللہ اور انسان کی کہانی جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاوں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے یہ وقت آزمائش کا ہے تمہاری آنکھیں راتوں کوکیلی ہوں گی دل ہزار بار ٹوٹے گا سبر آزمایا جائے گا امتحان میں ڈالا جائے گا لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے بہتر دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آسو جمع ہو جائیں جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا بس اللہ کی طرف دیکھنا اسے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہسا دیتا ہے وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے اور وہی تو ہے جو ڈوبی ناؤ پار لگا دیتا ہے بس اس سے امید رکھنا اس پر یقین رکھنا حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں معاملات صحیح نہیں ہو رہے جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں اب صبر نہیں ہو رہا لیکن صبر تو ابھی کرنا ہے اسی کا تو عجر ہے جب سانس بھی نہ لی جا رہی ہو دل شکستہ ہو چکا ہو تب ہی تو صبر کرنا ہوتا ہے تھوڑا صبر کرو وہ وقت بدل دے گا ہمت نہ ہارو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو جب آپ بہت دنوں بعد تھک کر امت ہار کر رو کر لڑ کر جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں قرآن کھولتے ہیں اپنے رب سے بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے مرحم لگا رہا ہے کچھ ہے تو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہو رہا یہ دنیا اللہ کی ہے لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راست نہیں آتی مگر تم غمگین مت ہونا دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے اہل قرآن ہی در حقیقت اصل کامیابی کے حق دار ہے کسی شک میں مت پڑنا منافقین کے دھوکے میں مت آنا یہی ہے واحد کلام اللہ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا نکاح کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کچھ کے لیے بوجھ کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی چاہے ہم روئیں چلائیں یا بچوں کی طرح اڑیاں رگڑیں کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے جسے آنکھوں میں لکھی احساسات کی تحریر پڑھنا نہیں آتا اس کے سامنے دل کی کتاب کھول کر رکھنا فضول ہے گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹے کھانی پڑتی ہیں زندگی بہت مختصر ہے اسے رب کی نافرمانیوں میں زائے نہ کرو وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے اسی لیے دکھی دل والے رب کی قریب ہونے لگتے ہیں میں راضی ہوں مولا بس یہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں امام ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پروردگار کے دیدار سے حاصل ہونے والی لذت جنت کے ہر لذت سے عظیم تر ہوگی جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاز بشتی ہے ایسے ہی قرآن پاک محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے حمد کر سبر کر بکھر کر بھی سبر جائے گا یقین کر شکر کر وقت ہی تو ہے گزر جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زبانہ ایسا آئے گا کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا آقل مند ہیں کتنا بلند حوصلہ ہیں اور کتنا بہادر ہیں حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا اے اللہ میں تجھ سے معافی مامتا ہوں اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ پایا ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہدایت کو ہمارے لئے آسان کر دے خوش اخلاقی اور دعا دینا ایسی خوشبو ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی اے لوگو اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اللہ تو باطل کو مٹاتا اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے مستقل بولتے ہی رہتے ہیں جو کتنے خاموش ہیں وہ اندر سے یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالی کی ہیں کہ وہی تنہا ذات ہیں جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی بہت مہربان رحمت والا اللہ ہے زندگی آسان تو نہیں ہے لیکن اتنی مشکل بھی نہیں کہ تم ناشکرے بن جاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھول جاؤ ہر حال میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور احسان مانو تو وہ تمہیں اور دے گا اگر ناشکری کروگے تو اس کا عذاب سخت ہے الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی شکوا تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدلہ بہترین دیتا ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کیا بھلا قید خانے بھی حسین ہوا کرتے ہیں قید خانوں میں تو بس مشکتیں ہوا کرتی ہیں خواہشات پر جبر ہوتا ہے ہر ہر قدم پر صبر ہوتا ہے بیوسی ہوتی ہے منمرزیاں نہیں ہوتی آزادی نہیں ہوتی آسانی نہیں ہوتی بس آزادی کی امید ہوتی ہے کہ ایک دن آنا ہے جب تکلیفوں اور پابندیوں کا یہ دور ختم ہوگا اور ہمیشہ کے لیے فکر و عمل کی آزادی ملے گی جب دن اور روح کے سارے زخم بھڑ جائیں گے ساری تھکن راحت میں بدل جائے گی وہ دن جب یہ روح آسمان کی بلندیوں میں آزادی سے اڑے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانتے ہو جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہار تو تم جاتے ہو وہ رب تو نہیں ہارتا تھک تو تم جاتے ہو وہ رب تو نہیں تھکتا تم سمجھتے ہو اس کی رحمت کے در کھلیں گے نہیں کیوں بھول جاتے ہو وہ الرحمن الرحیم رحم کرنے والا ہے تمہیں لگتا ہے اب کچھ ممکن نہیں ہو سکے گا لیکن اس رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے تو کیا ہی خوش قسمتی ہے اس شخص کی جس کے کاموں کو رب تعالیٰ سمال لے اللہ تو دوست ہوتا ہے ایسا دوست جسے دل کی ہر بات کہی جاتی ہے اگر بات بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہو تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ وہ سب سن لیتا ہے دنیا بھی دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکاننا پڑتا ہے لیکن وہ واحد ایک ایسا دوست ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے تم جہاں بھی رہو مگر اللہ ہمیشہ ساتھ ہے صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مسلحت اور تمہاری بہتری ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو کچھ چیزیں اپنی حیاء کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں خاص ہوتی ہیں قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں جیسے جنت میں چھپی ہورو کی ہیا بن سیپ میں چھپے موتی کی ہیا گہرے پانی میں چھپے گوہر کی ہیا کوئلے کی کاند میں چھپے ہیرے کی ہیا ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی ہیا آکھ میں چھپے آسو کی ہیا اور پردے میں لپٹی لڑکی کی ہیا کچھ محبتیں بدلے کی امید سے بالا تر ہوتی ہیں اور یہی محبتیں انسانیت کی میراج ہیں ام الیقین یعنی یقین سے بھی بڑھ کر یقین نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین کہہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کی رحم پر یقین ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفاہ پر یقین جو زمین سے نہیں ہو سکتا وہ آسمان سے ہوتا ہے صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے اس شہادت پر یقین اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے ایک اور مرتبہ ارشاد فرماتا ہے اس دنیا کے مزے تو بہت کم ہے ایک پرہزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے کیا تم لوگوں سے ڈڑتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈھرو اگر تم واقعی مومن ہو اللہ اگر دیر کر رہا ہے دینے میں تم مانگنا مت چھوڑو کیا پتہ اس کو پسند ہو تمہاری آواز سننے میں تم رابطہ مت توڑو کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا منظر نامے سے ہٹ کر دیکھیں بہت کم کردار کہانی میں آپ کی منتظر ہوں گے جب وقت اور حالات ساتھ نہیں دیتے تب زندگی کا اصل مقصد سمجھاتا ہے بدلنا ہے تو خود کو بدلو ورنہ وقت کے بدلنے کا طریقہ بہت تکلیف دے ہوتا ہے عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑا کر دیتے ہیں تم اللہ کی تلاش میں رہو یقیناً جو تلاش کرتے ہیں وہی اپنی طلب آتے ہیں دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یعنی اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ آتا کریں گے زندگی تجھ کو لمحوں کا سفر کہتے تھے بیچ میں آگئیں صدیوں کی مسافت کیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب یہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تو تم ان پر صبر کرو دوسروں کو سمجھنے سے پہلے خود میں اتر کر دیکھ کہ دھون رہا ہے جو تو لوگوں میں وہ کبھی خود میں تو تلاش کر کے دیکھ ہاں ٹھیک ہے تکلیف ہے تو پھر اپنے اندر راہت تلاش کر کے دیکھ سکون تجھے پھر ہی آنا ہے زندگی کے مقصدوں کو سیکھ کر چل تو سہی اور ٹوٹ جائے تو پھر سے کبھی ایسا وقت پھر نہیں آنا ہے اللہ سے رو کر مانگتے ہیں مانگ کر روتے نہیں اللہ الرحمن ہے وہ جو اپنی تمام مخلوق کو خوشحالی سے نوازتا ہے اور ان میں فرق سے وہ آری ہوتا ہے وہ اپنی ہر مخلوق کے ساتھ انتہائی رحم دل مہربان اور محبت کرنے والا ہے وہ اللہ ہے جس کے سوا معبود نہیں مالک خالص کمال ایمان دینے والا نگران غالب اور زبردشت اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ جو انتہائی مہربانی سے کام کرتا ہے وہ جس نے اپنے لیے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور اس نے اپنے مومنوں کے لیے گواہی دی کہ وہ اپنی یقین میں سچے ہیں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا اس کے لیے تم اسے پکارتے ہو موجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تھک کھلی رکھتا ہے تو تم بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے کیونکہ بے بس تم ہو وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لبھوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ جو تم نے پا لیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم نے کھویا ہے ہو سکتا ہے کہ نصیب کے پنے پر درج ہو ہی یہی کہ اس کے صبر کے بدلے میں من پسند چیز سے نوازا جائے گا کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چھنتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چھن لیں کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائیں یاد رکھنا اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو خیال رکھیں کہ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو آپ کی کسی بھی کام سے یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے پھر دیکھنا کیسے کرم ہو جائے گا اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب جانتے ہو کہ تمہارا دن سکون میں ہو اور بچ دل میں یہ بات ہو کہ اگر وہ چیز میرے لیے ہیں تو وہ مجھے مل کر ہی رہے گی چاہے لاکھ دنیا سازشے کرے اور اگر وہ چیز مجھے نہیں ملی تمہیں تیار ہوں اسے بہترین چیز پانے کے لیے اللہ تم پر آنے والی آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کی راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں آپ کے اٹھے ہاتھ بھلے ہی گناہگار ہیں آپ کی دعائیں بھلے ہی کمزور ہیں لیکن وہ جو ہمارا اللہ ہے وہ بڑا طاقتور اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے اور دوسرا کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے ورنہ لوگ پریشان پھڑتے ہیں روتے ہیں دردر بھٹکتے ہیں اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کرنے کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جل قبول ہوگی کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چھنا ہے پتہ ہے ہمارے سامنے صرف ایک نقطہ ہوتا ہے باریک سا مگر اللہ کے سامنے ہمارے مرنے تک کی زندگی اور اس کے بعد کی بھی زندگی ہے وہ سب جانتا ہے تمہیں کیسے کیا اور کب دینا ہے اللہ نہیں ہارنے دیتا اسے جو اللہ کے لیے ہار بھی قبول کر لے تمہیں کیا پتہ کہ ایک سجدہ تمہارے دل کی کیفیت بدل دے اور اس سجدے سے خدا مل جائے اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو آسموں سے بھری ہچکیاں دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں وہ تو موجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں اگر خفا ہو پھر بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا میرے رب کی ناراضگی بھی اتنی پیاری ہے اگر اللہ کی محبت کا سہارا نہ ہو تو دل اس قدر بوجھل ہے کہ قدم اٹھانا محال ہے اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرا ہو کر دیکھ سب کچھ تیرا نہ کر دوں تو کہنا سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا توفیق ملنا بڑی بات ہے اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پھر تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز دھوکا نہ دے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ قابل نفرت شخص وہ ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے رشتے خوبصورت نہیں ہوتے نبھانے والے انہیں خوبصورت بناتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا وہ انتظار کے بعد نوازتا ہے جیسے یاکوب کو یوسف علیہ السلام وہ سب سنتا ہے وہ التجائیں رد نہیں کرتا سبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤگی دنیا کبھی کسی کے غم کی وجہ سے آگے بڑھنا روک نہیں دیتی یہ ازل سے دنیا کا قانون ہے رک جانے والوں کا دنیا انتظار نہیں کرتی بعض اوقات انہیں قدموں تلے روند کر گزر جاتی ہے اور بعض دفعہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے سچائی میں بقا ہے کامیابی ہے دل کا سکون ہے بگر ضروری نہیں کہ اس میں خوشی بھی ہو سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیف جھیلنی پڑتی ہے انسان جہاں بھی چلا جائے اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہے اگر اس کا دل محبت سے خالی ہے تو باہر کا منظر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا کدموں کے نیچے جیسی بھی زمین ہو اس کا آسمان وہی رہتا ہے پرندوں کی طرح کتابوں کو بھی اپنے اصل مالک کی طرف لوٹنے کی عادت ہوتی ہے ہر شخص کو اپنی ذہانت کا علم نہیں ہوتا ذہانت الگ چیز ہوتی ہے ذہانت کا یقین الگ آگ سے نکلنے والا ہر پانی آسو تھوڑی ہوتا ہے اور ہر آسو پریشانی کی وجہ سے تھوڑی نکلا ہوتا ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے ناراض ہونا چاہے کچھ سیلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا دنیا کا کوئی بھی فرد اپنے ماں باپ کا کرز نہیں چکا سکتا یہ وہ سودہ ہے جو سود در سود ہر پل بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور شاید اس جہان کا یہ واحد ادھار ہے جس کی ادائیگی کیے بنا ہی ہم سب یکے بعد دیگرے الودہ کہتے جاتے ہیں بولتے رہا کرو ونہ ادھار تیز ہوتی رہے گی من کی تمہارا اندر بہت کاردار ہو جائے گا وقت کے ساتھ تم کیا جانو جو تمہیں آئینے میں عکس کی صورت دکھتا ہے وہی اصل ہو اور وہ تم میں اپنا عکس دیکھ رہا ہو آئینے کی پیچھے بھی تو ایک دنیا موجود ہے جانے عکس آئینے کے آگے ہیں یا پیچھے ہدایت بھی ایک نعمت ہے اللہ جسے اس نعمت سے نواز نہ چاہتا ہے اسے ہی نوازتا ہے ورنہ جس کے حصے میں اس رحیم رب کا جلال آئے تو وہ اسے گمراہ رکھتا ہے پھر نہ توفیق دیتا ہے نہ ہدایت اور نہ ہی نیکی کا وقت چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں راز ہوتے ہیں جب انہیں پڑھنے لگیں تو یہ لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں دوسری دفعہ نظر ڈالیں تو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑتا ہے یوں جیسے کتاب کا ورک الٹ گیا ہو شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے اور پتہ ابھی نہیں چلتا انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے یہ حساب کا سوال نہیں ہے ایمان کا حصہ ہے رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں وہ ہمارے لفظوں خیالوں اور خوابوں کا عقص ہوتا ہے تکبر چاہے دولت کا ہو طاقت کا ہو رتبے کا ہو حیثیت کا ہو حسن کا ہو علم حسب و نسک کا ہو حتی کہ تکوی کا ہی کیوں نہ ہو انسان کو رسوہ کر کے ہی چھوڑتا ہے ہمارے خیالات بلند ہونے چاہیے لیکن ان کو حقیقت میں بدلنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں آنے والے کل کے دن کا مقصد رکھنا چاہیے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اپنی طرف سے لوگوں کا خیال خراب کرنا ہے مسیبت میں آرام کی تلاش مسیبت کو ترقی دیتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ فعین فرماتے ہیں اگر آنکھ روشن ہیں تو ہر چیز قیامت کا دن ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس قوم نے رزق کی بے عزتی کی اللہ نے اس کو بھوک میں مبتلا کیا ہے آپ فرماتے ہیں درگزر سے کام لینا بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے قرآن کا نزول صرف مرہومین کی بخشش کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے اور آخر سوارنے کے لیے ہوا جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں جسے اللہ تعالی اپنی محبت عطا کرتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی اور جسے وہ دنیا عطا کرتا ہے تو اس کی خواہش اس کی بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی تقوی تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہا نہ پائے جہا اس نے منع فرمایا ہے اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کریں اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائیں صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے سچی محبت ہو ملانا رومی فرماتے ہیں دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے اور اگر الفت نہ ہو یعنی محبت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رک جاتی ہے ہر چیز عقل کی محتاج ہے اور عقل عدد کی محتاج ہیں حضرت عبدالقادر زیلانی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کامیاب وہ ہیں جس کی اللہ تعالی مدد کرے اور نامراد وہ ہیں جس کو اللہ کی مدد نصیب نہ ہو ریبت عمل کو کھا جاتا ہے جھوٹ رز کو کھا جاتا ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے کچھ کام تھے اپنی مرضی کے کچھ کام فقط مجبوری تھے پھر وقت بہت ہی تھوڑا تھا اور سارے کام ضروری تھے جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا وفا کی آرزو کرنا سفر کی جستجو کرنا جو تم مایوس ہو جاؤ ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے مقدر کو برا بلا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے اگر تم حوصلہ رکھو وفا کا سلسلہ رکھو جسے تم خالق کہتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو زندگی میں کئی دفعہ آپ بہت ہی برے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا بلکہ اس لیے کہ وہ ہی ایک راستہ ہوتا ہے اچھے حالات کی طرف جانی کے لیے وقت کو تھوڑا وقت دیں ہوائے معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی ہمارے دنیا کے مسائل اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی تنز سوال دل دکھانے والے تفسیریں ہیں اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا حضرت عیسیٰ علی واصف علی واصف فرماتے ہیں جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں خوف ہے اگلے مرحلوں کا بھی موت کب آخری مسیوط ہے طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے اچھی درزگاہوں سے صرف تعلیم ملتی ہے نہ غریب ہوں نہ بائید ہوں نہ کسی کی دیدو شنید ہوں بے کیف ایک سرور ہوں کہ سمجھ میں آنا محال ہے بس ایک خوبصورت دل کا ہونا ہزاروں چیزوں سے بہتر ہے اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاگ بنے باوزو ہو کر مسلے پر جوانی رکھ دو یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے زندگی ہے وقت وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے کسی کا کٹتا نہیں اور کسی کو ملتا نہیں لوگوں کی بھیڑ میں لا پتہ ہے زندگی کسی کو غلط سمجھ نے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے اور تو غم کو بھی آسان کر دیتا ہے جب چاہے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما ہر آزمائش میں اللہ کی کوئی خیر ہوتی ہے زندگی جب بدلتی ہے تو تھوڑی تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن ایک بار جب زندگی کروٹ لے لیتی ہے تو برا وقت برے خواب کی طرح گزر جاتا ہے حضرت آلی رضی اللہ آین فرماتے ہیں ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں روتی ہوئی آنکھوں کو حسا دینا تم کون ہو کیا ہو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا دکھ سے لفتے ہوئے لوگوں کی دعائیں کمال کی تاثیر رکھتی ہیں صبر کرو دعا کرو توقع کرو اور پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کردے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں دنیا کے یہ سہارے بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا ممکن ہے ہمارا دیکھنے کا طریقہ غلط ہو اپنا نظریہ بدلیں منظر بدل جائے گا آپ کے بارے میں دس فیصد جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو سو فیصد بتا رہے ہوتے ہیں وہ دھاگے ہلاتا ہے وقت صحیح ہو یا غلط اچھا ہو یا برا اپنا ہو یا کسی اور کا دل پھڑتے ہیں کہانی بدلتی ہے راستے مر جاتے ہیں کسی دوسری کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پاس سکے مرد ساری زندگی جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہے کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا مکان بنواتا ہے پردیسوں کی مٹی پھاکتا ہے آخر میں جوان بچے کہتے ہیں ابباجی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سبر جاتی صبح دھن چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے اسی طرح جب مشکلات کی گھر بھیل جائیں تو اللہ کی رحمت کے آف تا آپ کا یقین رکھیں عشواق احمد فرماتے ہیں محبت وہ شخص کر سکتا ہے جو اندر سے خوش ہو مطمئن ہو اور پرباش ہو محبت کوئی سونے کا تمغہ نہیں کسینے پر سجا لیا پگڑی نہیں کہ خوب کلف لگا کر باندھ لیں اور بازار میں آ گئے محبت تو روح ہے آپ کے اندر کا اندر آپ کی جان کی جان محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اپنا گھمنٹ اور اپنے نفس سے جان چھوڑا لیتے ہیں اگر کوئی اپنی زندگی آپ کی خوشی کے لیے مرتے تک اکیلا گزار سکتا ہے تو اس پاگل کو کبھی تنہا مت چھوڑنا وہ آپ کا اصل حقدار ہے آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو دنیا میں اوقات میں رکھنے کے لیے کافی ہے چیزیں وقتی ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں بکھر جاتی ہیں رویے اور لہجے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں صدیوں کے لیے اپنا سر چھوڑ جاتے ہیں انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے تم شکایت کیوں کرتے ہو سب کو سب کہاں ملا ہے سب سے خطرناک اور درد ناک آسو وہ ہوتا ہے جو آنکھ سے نکل جانے کی بجائے سیدھا دل پر گر جاتا ہے آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہیں اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے ملواتی ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے اوچھی آنکھیں جھوٹی زبان وہ دل جو برے منصوبے بنائے وہ گواہ جو جھوٹ بولے وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائے وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے اور وہ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے حرام کھانا بدعامال کی بنیاد ہے اور حلال کھانا نیک عمل کی بنیاد ہے نیک عورتیں دھوننے سے آپ نیک آدمی نہیں بن جائیں گے اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو اشفاق احمد فرماتے ہیں جب آپ اپنی خوشیوں کا گلہ گھوٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے قدرت کو مکمل بنایا گیا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے سکون فراہم کیجئے یہ لوٹ کر آپ کے پاس آجائے گا کسی کی آنکھ میں آسووں کا سبب ہے تو بھی انتظار کی جئے دل میں آنے کا راستہ تو ہوتا ہے لیکن جانے کا نہیں اس لئے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو وہ دل کو توڑ کر نکلتا ہے صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی کئی بار ہم وضاحتیں اس لئے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا چاہتوں کبھی ہوتا ہے اے اللہ جن لوگوں کی ذکر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں جو لوگ میرا شر ہیں جن کی وجہ سے میرا انامہ اعمال برباد ہو رہا ہے ان کی سوچ ان کا ذکر بھی میرے دل اور دماغ سے نکال دے اے میرے رب ان کی کوئی چال مجھے نہ دکھا میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا تو مجھے ان سب سے بینیاز کر دے لوگ آپ سے جھگڑ سکتے ہیں آپ کے خلاف سازشے کر سکتے ہیں آپ کا دل دکھا سکتے ہیں آپ کا برا چاہ سکتے ہیں آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں مگر چھین نہیں سکتے کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات کو یاد کرنا سیکھیں اے ہمارے رب ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں سجدہ کر لیا تو کیوں خدا سے زد لگائے بیٹھے ہو طریقہ بندگی ہے سر سے پہلے دل کو چھکایا جاتا ہے کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تو ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے اور کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے اللہ تعالی سے گفتگو کرنے کی عادت ہو تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بناو بشک وہی امیدوں کو پورا کرنے والا ہے انسان کا بہترین دوست اللہ ہے ندامت کے ایک آنسو سے مان جاتا ہے اور دل سکون سے بھر دیتا ہے ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے تو ٹھوکر اللہ تک لے جائے وہ سزا نہیں ہوتی اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں یا اللہ میں واقف نہیں اپنے مستقبل سے میرے مستقبل میں تو اپنی خوش دی لکھ دے الہی مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے اور مجھ سے بداخلاقی کو دور کر دے اسے بھی مجھ سے تو ہی دور کر سکتا ہے مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میرے نصیب نے لکھے ہوئے ہیں اگر میں سیدھی راستے پر چلا جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے لوگو مجھے پکارو میں سنوں گا مجھ سے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الودائی نماز سمجھ کر ادا کرو چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت اللہ رب العزت کی چاہت ہے تیرا جلوہ کہا نہیں موجود سب کے دل میں ہے گھر تیرا یا رب میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے اللہ نہ جلدی کرتا ہے نہ دیل جو کرتا ہے صحیح وقت پر کرتا ہے جو دن اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے وہ دن تمام دنوں سے بہتر ہوتا ہے نظر بھی رکھے سماعت بھی وہ جان لیتا ہے نیت بھی جو آسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آسو کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا خود کو دنیا سے بیزال جب پاؤ قرآن اٹھاؤ دن سے لگاؤ رب کے ہو جاؤ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے جو سکون قرآن پاک میں ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے او بھاگے ہوئے بندے واپس آجا تیرا رب کریم ہے کچھ شک نہیں تیری توبہ میں اے اللہ مجھے زندگی میں قدم قدم پر تیری رزا کی تلاش ہے انسان ایک چھوٹی دنیا اور دنیا ایک مکمل انسان کا روپ ہے دوست بنانا آسان ہے دوست بنے رہنا مشکل لوگ بڑے ہو کر کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں عیب چھپانے والی ذات بس رب کی ذات ہے گموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کیونکہ یہ راہ اللہ آکے قریب کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن وجید میں فرماتا ہے اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور یعنی معاف کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے اور بندوں کو حقیر مت سمجھو کیونکہ انہی پتوں کی گرنے سے بہار آتی ہیں خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں کہنے والے کا کیا جاتا ہے کمال تو سہنے والے کرتے ہیں کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا اور کتنی بیبسی ہوتی ہے سہنے والوں کی آزمائش ہر کسی کے لیے مختلف ہوتی ہے جو کام تم آسان سمجھتے ہو تمہارے ساتھی کے لیے جان پر بناتی ہے اور تمہارے ساتھی کے لیے جو آسان ہے تم اسے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے نہ جانے کیوں لوگ ایک غلطی کے پیچھے ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں شفاق احمد فرماتے ہیں میں ایک لمحے میں بتا سکتا ہوں کہ میرے علاقے کا کون سادرمی کرکت ہے میرے دوست میں کیا خرابی ہے لیکن مجھے اپنی خرابی نظر آتی ہی نہیں آپ فرماتے ہیں انا کبھی بھی اپنایت خرابی خرابی مذہب سے اور علم سے خوف زدہ نہیں ہوتی بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگا دیتی ہے انا اگر خوف زدہ ہے تو صرف محبت سے اور ہمارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ ہمیں موسیقی رولاتی ہے قرآن نہیں تمیز اور ضمیع جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں محبت اگر بدلے میں گناہ مانگے تو ایسی محبت چھوڑ دینی چاہیے چند بچوں کو پالا تھا اکمان جتن سے ممدہ کا صلاح پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے اکمان تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کے خاطر کتنے ہی سخت اور مشکت والے کام کیوں نہ کریں وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی مگر اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور یہ کہ وہی ہساتا ہے اور وہی رولاتا ہے انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں سہنا نہیں سیکھیں گے تو درد ہوتا رہے گا راستے ہزار ہیں چلنا تو پڑے گا سورج سا جو بننا ہے جلنا تو پڑے گا اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو کچھ پریشان کر رہا ہے اداس ہو فیصلہ نہیں کر پا رہے ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو اسے بتاؤ اس کے ساتھ مشورہ کرو اسے دعا مانگو پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں جو بھی ہوگا بہترین ہوگا اسے ہی توقل کہتے ہیں جب توقل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی موجزے ہوا کرتے ہیں بس تمہیں اپنے موجزے کا انتظار کرنا ہے مروسے کے ساتھ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آجاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تکنے نہیں دیتا تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے تم جیسا سوچو گے اللہ ہر کو بلکل ویسا ہی پاؤ گے جسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں بلکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے تو تم یقین اندیشوں میں پڑے ہو منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے تمہارا کام بستوہ کرنا ہے سبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے مجھے راستوں سے مٹ دراؤ اے دنیا والوں میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے عطاؤں کے پہلو اگر انگنت ہے تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہے وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آسو لاتے ہو یا لفظوں کا احتمام کرتے ہو ایک طرف لمبی امیدیں دوسری طرف اللہ تعالی فرماتا ہے کلو نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے کامل کی تلاش میں ہے عمل سے خالی ہم لوگ اس بیچین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقینا اس کا مضبوط تعالی اللہ کی ذات سے ہے موجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے تو تم تب تک بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے کیونکہ بیبست تم ہو وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے اور اس دن سب محبتیں جھوٹی لگیں جب سنو کہ یاربی امتی امتی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالی اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے صورتیں کتنی بھی خوب زورت کیوں نہ ہو نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہے وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کم تر کیا جب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا کسی جگہ سے پرندوں کا کونج کر جانا کسی کسی کو تھماتا ہے چابیاں گھر کی خدا ہر ایک کو اپنا پتہ نہیں دیتا یہ احترام تمنا یہ احتیاط جھنو کہ تیری بات کروں اور تیرا نام بھی نہ لوں ایسے تلاش یار میں گم ہو گیا ہمیں نظر کسی اہل نظر کمیں عشق کرنا ہے تو پھر چاگ گریبہ کر لے ہوش والوں سے کہا رکھ سے جنوب ہوتا ہے عبادت نجات تک پہنچاتی ہے عشق محبوب تک پہنچاتا ہے یہ محبت تجھے ولی کر دے تو اگر سیکھ لے وفا کرنا ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری بس ایک یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ لٹا کے پیار کی دولت خریدے خون کے آسو ملی جو عشق میں ہم کو ذرا جاگیر تو دیکھو ذات بات کی بات نہ کر تو ذات بھی مٹی تو بھی مٹی ذات صرف خدا کی اچھی باقی سب کچھ مٹی مٹی اکس اکس گما گما خیال سارے مسترد تو نہیں تو کچھ نہیں سارے سہارے مسترد جس کی سمجھ جہا تک ہے اس کے لیے تو وہا تک ہے نہ خواہش نہ جستجو بس آئی نہ میرے روبرو تیرے واسطے میں کچھ بھی نہیں میرے واسطے بس تو ہی تو نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اے زمین احترام کر میرا میں تیرا رزق ہونے والا ہوں اور پھر اس جہاں میں ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمیں خاک ہوئے ستیاں بیچ جائیں گی تنہا ہی سہی میں مگر ابھی لڑتو رہا ہوں بس تھک کے گرا ہوں ابھی ہارا تو نہیں ہوں وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے اللہ تکلیف اس لیے دیتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے بات کرے ہم نے لوگوں کو نہیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا نصیب جیسا بھی ہو نماز اور قرآن کے ذریعے مدد لے کر لیے دنیا چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے نماز نہ چھوڑ یا اللہ مجھے ایسے نمازی بنا دیں کہ پھر نماز پڑے بغیر میرا گزارہ نہ ہو اتنا قابل بھی نہیں تھا میں جتنا میرے رب نے مجھے نواز دیا مسافر ہی مسافر ہر طرف ہیں مگر ہر شخص رہتے ہیں اپنی خطاؤں پر کم ہیں جو رہتے ہیں یہاں خدا کے لیے یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ حضرت علی رضی اللہ فعین فرماتے ہیں جسے حیاء نے اپنا لباس اڑا دیا اس کے عیب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا محبت کا رشتہ بھی زمین اور صورت جیسا ہے درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے تو گرہن ہی لگ جاتا ہے کسی کو سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ہمیں جانتے ہیں مگر بہت ہی کم ہیں جو ہمیں سمجھتے سبر کرو دیکھ نہ اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم حمد ہار کر لوٹ آئے دیں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے اگر تم نے سبر کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا انصاف کی بات کرو چاہے اس کی ضد میں تمہارے رشتے دار ہی کیوں نہ آئے ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے اور وعدہ پورا کیا کرو یقینا تم سے وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور ایک دوسرے کی پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھا کرو اور ایک دوسرے کو دانہ نہ دیا کرو اور اللہ اسے درتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہی باقی رہنے والا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ قبول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے اور جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو سب کچھ سمجھا جائے گا مگر تب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ ہاں جو شخص توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں تو ایسے لوگوں کی گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت قفور اور رحیم ہے اے ایمان والو اللہ اسے ڈرو اور سچ کا ساتھ دو اللہ بلکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہو بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہیں جو لوگ بری چال چل رہے ہیں کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دیں یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیجیں جہاں سے انہیں وہم اور گمان بھی نہ ہو ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی طرح دھیل دی کہ اس میں اپنی چالے چلنے وہ یہ چالے اپنے ساتھ ہی چلتے تھے مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا کسی دھوکے میں نہ ڈال دے تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لئے جو دوسروں کے اپ ڈھون دے اور لوگوں کی پی پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں اور اللہ اسے ڈڑتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کا فہمتہ کرے گا تم سے پہلے بھی بہت سے دور گزر چکے ہیں زمین میں چل پھر کر دیکھ انسان جن چیزوں کا مالک بنا پھرتا ہے اس کے اصل وارث ہم ہیں اور قیامت کے دن ہر شخص ہمارے سامنے اکیلہ ہی حاضر ہوگا اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی ملے جاتا ہے بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کے وسوسوں تک سے ہم خوب واقف ہیں اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کیلئے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو جو ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا وہ یعنی اللہ اسے دیکھ لے گا جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اللہ انہیں ہدایت میں اور ترقی دے گا اور انہیں تقوی کی توفیق عطا فرماتا ہے جن لوگوں نے خود بھی گفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے تمام عامال ضائع کر دیئے اے ایمان والوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں اے لوگوں اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پر ہیز کار بن جاؤ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی دیتا مظلوم کی بددعا سے ڈرو اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ آڑے نہیں آتا جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھڑتے ہیں اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اسے غافل ہے جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپ نہ سکے گا کیا انہوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان میں کس طرح مسخر ہیں اور یقین رکھو کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک صاف میدان سغافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے تم سب کو آزما رہے ہیں آخر کار تمہیں لوگ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بلکل ہی غافل ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں آکر ہی رہے گی خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کر نہ ورنہ وہ تمہیں اللہ وہ ضرور زلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو اس آکھ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردکار ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نہ اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے جو شخص بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اور صبر سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کے عجر کو کبھی زائے نہیں کرتا منزل ملے گی بھٹا